اسلام علیکم یورو نیر ہلو ہلو کون بول رہی ہیں کہاں سے بول رہی ہیں ہم اٹلانٹا سے بول رہی ہوں میسیس آلی جی فرمائیے اچھا السلام علیکم علیکم السلام برویس آہاں مبارکم السلام فرمائیے جی فرمائیے میں مفتی ساو سے بات کرنا شروع کروں جی جی کیجئے وہ سن رہے ہیں آپ کی بات آواز چک سنے آرہاں آپ کی آواز آرہی ہے ہمیں بولیے آپ کو آرہی ہے اچھا میں برویس صاحب کو السلام علیکم اور مفتی صاحب کے خدمت میں بھی السلام علیکم آرز کرتی ہوں آپ کا ہر پروگرام ایک انمول موٹی ہوتا ہے جس سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالی مفتی صاحب کو صحت کے ساتھ درازی عمر ادا کرے آمین میرے دو سوال ہیں پہلا سوال مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی لاش فرشتے اٹھا لے جاتے ہیں عالمِ بالا میں اور اللہ تعالی کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو مرنے والا کیا اللہ تعالی کا دیدار کرتا ہے اس وقت پھر اللہ تعالی کے حکم سے اس کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا دو زفی اس طرح اگر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر خیامت اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے پلیز وضاحت کیجئے جی شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آپ نے جس انداز سے زیادہ محبت کیا ہے اور ہمارے پروگراموں کو جو کہا کہ ہر پروگرام ایک انمول موتی ہے ہم نے تو ایک سیگمنٹ انمول موتی رکھا لیکن آپ نے ہمارے ہر پروگرام کو انمول موتی کا ہماری ہر بات کو انمول موتی کا یہ ہمیں بہت مسرد اور خوشی ہوئی ہے اللہ واقعی اس کو انمول موتی بنائے اور امت مسلمہ کیلئے اور انسانیت کیلئے ایک بھلائی اور خیر کا شاندار صدقہ جاریہ بنا دے باقی یہاں تک آپ کی جو پہلے سوال کا تعلق ہے اصل میں قرآن و حدیث و نصر سے قطعہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے سامنے بندی کی دو پیشیاں ہوتی ہیں ایک مثالی جسم کے ساتھ پیشی ہوتی ہے اور ایک خاکی جسم کے ساتھ پیشی ہوگی یہ پہلے جو پیشی ہوتی ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے سامنے پیش ہوئے یہ سوال ہوا یہ جواب ہوا پھر اللہ نے ان کے لئے جنرل کا فیصلہ کر دیا اور اس طرح کے واقعہ احادیث میں بھی آپ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو یہ جو پیشی ہے یہ مثالی جسم کے ساتھ پیشی ہے تو مثالی جسم کے ساتھ پیشی ہوتی ہے یہ گوہ ہے کہ ایک طرح کی بشارت ہوتی ہے کہ کسی کو بشارت دنیا میں اس کے حوالے سے دے دی جاتی ہے کہ فلاں مرنے والا جو مرا ہے یوں اس کی پیشی ہوئی ہے تو الحمدللہ اس کی بخشش ہوگی اور دوسری پیشی خاکی جسم کے یہ ہمارے جسمیں انسلی جو اس کے ساتھ پیشی ہوگی اس کے لئے وہ قیامت قائم ہوگی وہ اصل پیشی ہے جو بقیدہ ایک عدالت عالیہ کے اندر جو ہے وہاں پر پیشی ہو رہی ہے خدای عدالت کے اندر اس جسم و جان کے ساتھ پیش ہوں گے اب وہاں پر بقیدہ جو حساب کتاب ہو کر اب فیصلہ جنت کا ہوگا اب انسان اپنی جسم و جان کے ساتھ جسم خاکی کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور وہاں پر اس کا رہن سینجل سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یہ ہے تو اس لئے وہ دونوں باتیں درست ہیں کہ یہ پہلے جو پیشی ہے وہ مثالی جسم کی پیشی ہے اور بعد میں جو پیشی ہے وہ اصلی جسم کے ساتھ پیشی ہوگی اور اس کے لئے قیامت کو قائم کیا جاتا ہے اور پہلے جو مثالی جسم سے پیشی ہے یہ ہر ایک کی پیشی ہونا ضروری نہیں ہے ہر ایک کے بارے میں بشارد یا وعید کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے کسی کسی کے بارے میں اللہ تبارک وطالہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں ورنہ عام طور پیسہ نہیں لیکن جو خاکی جسم کیا پیشی ہوگی وہ ہر ایک کی ہوگی اور ایک ایک جو حرکت و سکون کا ماں جواب دینا ہوگا اس لئے اللہ تبارک وطالہ قیامت کو قائم کریں گے یہ اس کے لئے ہے تو اس وجہ سے جیس میں کسی کوئی شخص نہیں ہونا چاہیے موسیقی